بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا غل جلال والاکرام تو جی ناظرین نور العزا ہماری کتاب جاری و ساری ہے تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا یہ نماز کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں اب نماز کے اندر جو مختلف آمال ہیں جس طرح ہم پیچھے بھی بڑھ چکے ہیں کہ کچھ ارکان ہیں شرائط ہیں فرائض ہیں واجبات ہیں مطلب دو رکت بھی پڑھنی ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو مختلف طرح انداز میں ہم نے کاؤنٹ کی ہیں ان کو سیکھا ہے تو اسی طرح اب آگے باتیں چلیں گے آج کہ سنتیں کون کون سی ہیں ویسے تو ہم یہ پہلے سنتے ہیں کہ جناب چار سنت معقدہ یا غیر معقدہ دو سنتیں ہیں تو وہ ہیں تداد کے لحاظ سے مطلب رکتوں میں جو ظاہری طور پر چار رکت سنتیں ہیں یا دو سنتیں ہیں معقدہ ہیں یا غیر معقدہ ہیں تو اب نماز کے اندر جو افعال حضور السلام کی سنتیں ہیں تو وہ ہم پڑھیں گے تو اس سبق اندر ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں فصلن فی بیانی سونہ نیہا نماز کی سنتوں کا بیان تو یہاں پر انہوں نے کہتے ہیں کہ واہی احدا و خمسون مطلب احدا یہ مونس ہے احدا ایک کی تو احدا خمسون خمسون پچاس کو بولتے ہیں یعنی اکاون فیوٹی ون سنتیں ہیں تو اب یہ حصر کے لیے نہیں ہے نا مختلف کتب کے اندر یہ آپ کو تداد اس کی مختلف ملے گی جس طرح میں نے واجبات کے طاحت بھی عرض کیا تھا تو یہ غالباً نماز کے حکام کے اندر جو شیخ ترکت امیر سنت لحمت برکات منوالیہ نے لکھی ہے تو اس کے اندر یہ چھینوے ہیں غالباً یعنی نوے سے اوپر ہی ہیں اور اسی طرح آپ کو اور کتابوں میں کچھ آگے پچھیں مل سکتی ہیں تو مطلب کسی نے گنتی کے لحاظ سے اپنی اپنی گنتی مطلب شمار کی تو یہ اس طرح یہاں پر انہوں نے اکاون لکھی ہیں تو انشاءاللہ یہ اکاون ہے تو ان میں سے انشاءاللہ چوبیس آج ہم پڑھیں گے آج کا جو سبق نمبر انتیس ہے اس میں ہم اس کی چوبیس سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ بقیہ اگلے سبق اندر کلیئر کریں گے تو آئیے بلا تاخیر سبق کو پڑھتے ہیں کہ نمبر ایک ہے اب یہ جو چوبیس تک ہم پڑھیں گے اس طرح آگے بھی تو ان کو آپ نے اپنے جو کتاب ہے اس کے اوپر ایک تھوڑا سا نشان بھی لگاتا جائیں گے کاؤنٹنگ کے لیے آسے گنتنگ کے لیے آسے تو آپ کو یاد کرنے میں اور پھر ان کو سمجھنے میں آسانی رہے گی تو میں گنتی بھی ساتھ دوراتا جاؤں گا تو آپ نمبر وائز ان کو لکھتے جلے جائیں چھوٹا سا نشان لگاتے جائیں لے تو سب سے پہلے ہے نمبر ایک رفعالیدینی اب یہ بھی یاد رکھی جہاں سے بھی نئی بات شروع ہوگی نا یہ نمبر ایک نمبر پانچ نمبر آٹھ ہوگیرا تو وہاں سے اس کو مرفوع ہی پڑیں گے ٹھیک ہے اچھا رفعالیدینی للتحریمتی حزاءالعودو نئینی للراجلی والآماتی کہتے ہیں مرد اور لونڈی ٹھیک ہے جو کہ پہلے ازاد اور لونڈیاں غلام ٹھیک ہے اس طرح سلسلہ ہوتا تھا عفیظ منہ ہر عورت ہر بچہ ہر مرد سب کوئی ازاد ہے ٹھیک ہے غلاموں والا سلسلہ فلال نہیں ہے تو بہرحال مرد کے لیے اور لونڈی کے لیے نماز میں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو حزاء کہتے ہیں برابر یعنی کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کے برابر ٹھیک ہے عضو نئین یہ تصریعہ ہیں حزاء کہتے ہیں برابر کو تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا مرد کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح لونڈی کے لیے بھی لونڈی کے لئے کتنا ہے اور عورت کے لئے کتنا ہے جو آزاد عورت ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو مردوں کے ساتھ رکھا ہے کیونکہ اس کا جو ستر ہے وہ عورت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو اس طرح یہ ہاتھ اٹھائے گی تو وہ عورت والا اس کے اندر چونکہ معاملات نہیں ہیں ظاہری طور پر پر دیکھے تو اس لئے وہ اس کو اتنی میں تھوڑا سا مسئلہ الگ بیان کیا تو یہ مرد اور لونڈی کے لئے ہوا اور اسی نمبر ایک کے طاحت کہتے ہیں ازاد عورت کے لئے کاندوں کے جو شانے ہیں اس کے کندے ہیں تو کاندوں کے برابر یہ ہاتھ اٹھائے ٹھیک ہے اب زیادہ اوپر ہاتھ نہ اٹھائے مطلب یہ جو کانوں تک کہ اس کا جو سامن چھاتی ہے جو بھار ہے تو یہ بے پردگی نہ ہو جائے تو اس وجہ سے اب اس پر بھی اور پچھلے اسباب کے اندر بھی ہم نے میں نے ارز کیا تھا کہ اسلام نے دیکھے کتنی ہمیں تقید کی ہے پردے کی اب اسی طرح آگے بھی چاند مسئلے آئیں گے اسی سنتوں کے تحت کہ عورت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے نماز کے اندر حالانکہ کتنی کمال کی یہ عبادت ہے لیکن وہاں پر بھی کیسے کیسی مطلب یہ تقید کی گئی ہے اور احتیاط رکھی گئی ہے کہ عورت پردے میں رہے عورت کا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ بنے اور اپنے آپ پر ہم آج گور کریں کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں تک چلا گیا ہے ایک تو نمازوں سے دور ہیں اور اوپر سے کیسی کیسی بے حیائی ہے ٹھیک ہے خوشی غمی کے موقع پر یا ویسے عام روٹین میں بزار جانا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے پارکوں میں جاتے ہیں تو الامان والحفیظ تو بارال ہم سب کو تو سیدھا کرنے سے رہے ہم کو اپنے گھر کی ہی فکر ہونی چاہیے کہ کم از کم اپنے گھر کو تو ہم اس آگ سے بچا سکیں کہ جس کا اندھن جس کا اندھن آگ اور پتھر ہے ٹھیک ہے تو بارال نمبر دو کہتے ہیں ونشر الاسابعی نشر کہتے ہیں پھیلانے کو ٹھیک ہے جس رہا کہتے ہیں نا سلسلہ نشر ہو گا ٹھیک ہے چینل پر مدی چینل پر سلسلہ نشر ہو گا مطلب پھیلے گا تو یہاں پر پھیلانے کے معنی میں ہے انگلیوں کو پھیلانا ٹھیک ہے یہ دو دوسری سنت ہے مطلب جو آپ نے ہاتھ اٹھائے ایک تو اوپر والا ہو گیا نا نمبر ایک دوسرا ہے کہ آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے بلکل ساتھ آپس میں لگائی ہوئی ہو اور نہ یہ کہ کافی زور سے آپ نے کھول دی گئی ہو بلکہ نورمل ہاتھ میں آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے نمبر تین کہتے ہیں مقدی کی جو تحریمہ ہے احرام کہتے ہیں تکبیر تحریمہ ٹھیک ہے احرام چونکہ یہ تکبیر تحریمہ حرام کر دیتی ہے یعنی جو چیزیں بندے کے اوپر حلال ہوتی ہیں جس طرح کھانا پینا گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ جو کام ہیں تو جو حلال کام تھے جیسے بندہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز نہیں رہ جاتے حرام ہو جاتے ہیں گویا کے تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ جو مقدی کی ہے یہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو مقارنہ تو مطلب ملی ہوئی ہو امام نے ابھی تکبیر نہیں کہی اور جناب اس نے پہلے کہا دی تو اب تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی نا اب اگر اسی طرح نماز پوری پڑھ لیتا ہے اس نے امام سے پہلے تکبیر کہی تھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر یہ اس نے یہ غلطی کر لی ہے تو پھر یہ دوبارہ امام کے بعد اپنی تکبیر کہہ کے نماز میں شامل ہو اچھا تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام نے تکبیر کہی اور اس نے جناب کافی دیر انتظار کرتا رہا تو بعد میں جا کے جیسے مطلب سور فاتح پڑھ لی یا مطلب کافی دیر ہوگی تو اس طرح اب اس کی یہ سنت ادا نہیں ہوگی آگے نمبر چار وَوَدُعُ الرَّجُّلِ يَادَهُ الْيُمْنَا عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ آدمی کا رکھنا اپنے دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ٹھیک ہے تَحْتَ سُرَّتِهِ نَاف کے نیچے اب اس کا طریقہ کہتے ہیں وَصِفَتُ الْوَدْعِ اور کہتے ہیں وَزَا کا طریقہ یعنی رکھنے کا جو طریقہ کیا ہے کہتے ہیں اَنْ يَادَهُ عَلَى بَاطِنَكَ فِي الْيُمْنَا عَلَى زَاهِرِ كَفِّ الْيُسْرَى کہ نمازی رکھے اَنْ يَادَهُ عَلَى کہ نمازی رکھے اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اپنا دائیں ہاتھ تو اس کی جو باطنی حصہ ہے نا باطن اندر والا حصہ جس طرح ہم اپنے موہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو جب موہ کو ٹچ ہوتا ہاتھ کے حصہ کس کی بات ہو رہی ہے باطن یہ ہے تو اس کو اپنے جو الٹا ہاتھ ہے اس کی جو کاف ہے تو اس کے اوپر والے حصے پر ٹھیک ہے عَلَى زَاهِرِ كَفِّ الْيُسْرَى تو اس کا اوپر والے حصے پر یوں رکھنا کس انداز میں رکھنا ہے کہتے ہیں مُحَلِّقًا بِالْخِنْسَرِ وَلِبْحَامِ الْرُسْغِ رُسْغِاتے ہیں رِسْت کو یہ جہاں ہم گھڑی بانتے ہیں نا جس رواج تو وہ اس کو رس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ گٹا اس کو گٹا بھی بولتے ہیں اور بھی الفاظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہ رسٹ واج جہاں بانجھی جاتی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں خِنسر اور ابحام ابحام کہتے ہیں انگوٹھے کو یعنی دائیں انگوٹھا اور اسی طرح دائیں کی جو سب سے چھوٹی خِنسر ہے چھنگلیاں جس کو بولتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی تو اس کو آپ نے یہاں پر دونوں یہ اگل بگل میں ہو جائے گی نا دون انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی ہے اور یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ آپ کی گویا کہ یہ بازو کی جو آپ کی ہڈی ہے یہاں پر آپ کی آ جائیں گی ٹھیک ہے جس طرح آپ عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ اسی انداز میں ہے اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ہے اسی طرح اس کو آپ اوپر والے پیپی کاس کر لینا میں اس کا بھی عرض کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر کہ یہ طریقہ کار کیوں ہے کہ یہ ایک انگلی جانا ادھر ہو اور شنگلیاں نیچے ہو اور تین انگلیاں اوپر ہو تو یاد رکھئے کہ جو ہاتھ رکھنا نا جس طرح بھی نماز میں یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑو اور جو یہاں پر رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ رکھے ودع الراجلی یادہ ہو یعنی آدمی رکھے اپنے ہاتھ کو یعنی یہاں رکھنے کا حکم ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اخذ کا یعنی پکڑنے کا تو اب امامی آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی سوچ فکر اور آپ کی کیسی علمی جلالت تھی کہ آپ جتنی بھی حدیث ہوتی تھیں یا دو ہوتی تھیں ایک معاملے میں تو ایسا نہیں کہ ایک چھوڑ دیتے تھے کہ دوسرے کو عمل کر لیتے بلکہ اس انداز میں اس کو لیتے تھے کہ دونوں پر عمل ہو جاتا تھا اب ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رکھنا اور ایک اندر آتا ہے پکڑنا تو اگر یوں ہی آکا ہاتھ رہ دیتے یوں ایک انگلی اور ایک انگلی اٹھا یوں نہ بتاتے تو پھر ایک پر عمل ہونا تھا اور یہ پکڑنے والا رہ جانا تھا تو اب آپ نے ہاتھ اوپر رکھوایا اور ایک انگلی ادھر لگا دی اور ایک اوپر سے جو انگلی اٹھا ہے تو اس طرح یہ پکڑنے کے معنی میں بھی ہو گیا اور رکھنے کے معنی میں بھی ہو گیا اس طرح کافی احادیث ہیں انشاءاللہ آگے جب آپ بڑی کتب پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتایا جائے گا کہ کہاں اس کو بولتے ہیں تطبیق کہاں تطبیق کرنی ہے کیسے نہیں کرنی تطبیق کی باری کب آتی ہے یہ ڈریکٹ تطبیق کی باری نہیں آتی اس کے آپ انشاءاللہ آگے بڑی جو اصول کی کتب ہیں اصول حدیث کی یا دیگر جو ہیں تو وہاں پر آپ جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ساری وضاحت ملے گی اب اسی طرح جو اوپر ہے نا کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا اس کے حوالے سے بھی دو روایتیں آتی ہیں اب وہ کچھ جہالے جو ہاتھ کانوں تک نہیں جاتے جو بعد مذہب حضرات ہیں تو وہ ایک حدیث پر گویاک عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب دو حدیثیں کیسی ہیں کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مطلب کان دو تک ہاتھ اٹھایا اور ایک اندر آتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھایا تو اب دیکھیں اگر ہم کان دو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کانوں والی رہ جاتی ہے اور اگر ہم کانوں تک اٹھائیں گے تو کانوں کے تحت جو نیچے والی نا شانوں تک وہ زمنہ نہیں اس پر عمل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم سنتیں بڑھ رہے ہیں یا دیگر پچھلے مسائل ہیں تو ان پر ہر ہر مسئلے میں تقریباً حدیث پر مل جاتی ہے یعنی جتنی بھی ہم نے تین چار چیزیں پڑھ لیا تو دو کا تو میں نے عرض کر دیا تو اس طرح ہر ہر مسئلے کے تحت حدیث موجود ہیں تو اتنا وقت نہیں ہے وگرنہ میں اس کو بھی ساتھ میں کوٹ کرتا اس کا عرض کرتا لیکن ایسا آپ نے نہیں ذہن میں رکھنا کہ یہ بس فقہ ہے یا جناب اس کا کوئی حدیث نہیں ہے یا قرآن نہیں ہے نہ نہ بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ہی اخص کیے گئے ہیں مسائل ٹھیک ہے قرآن کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے سرکار نے ہمیں اس کا پڑھ کر مطلب عملی طریقہ بتایا صحابہ کو تو اس طرح ہم تک پہنچی ہیں یہ سارے آپ کو اس کی روایات موجود ہیں اچھا بارال آگے آگے یہ کہتے ہیں نمبر پانچ پیچھے مرد کی بات گزری تو اب عورت کے لحاظ سے پھر یہاں پر کتنی پیاری بات ہوگی پردے کے حوالے سے بھی کہ عورت کا رکھنا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر ٹھیک ہے مین غیری تحلیق بغیر تحلیق کے یعنی اوپر تھا نا حلقہ باندھے ہوئے یعنی وہ اپنی اس طرح کرے گا اپنے ہاتھوں کو لیکن کہتے ہیں عورت ایسا نہیں کرے گی بغیر حلقہ بنائے ٹھیک ہے وَثَنَاؤ اور چھٹی چیز ہے ثنہ پڑھنا ٹھیک ہے اور چھٹی ثنہ یعنی سمحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ اچھا ثنہ کے بعد آگے کہتے ہیں نمبر ساتھ وَتَعَوْزُ لِلْكِرَاَتِ کراعات کے لیے تَعَوْزُ پَدْنَا یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَ قَالِ الرَّجِيمِ پَدْنَا نمبر آٹھ وَتَسْمِعَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پَدْنَا ہر رکعت کے شروع میں یعنی جب بھی سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے مطلع رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو شروع میں آپ بسم اللہ الرَّحِمَ الرَّحِم پڑھیں گے تو یہ سنت ہے نمبر آٹھ ہو گیا آگے ہے نمبر نو وَتَعْمِينُ تَعْمِين یعنی آمین کہنا تو آمین کہنا تو یہ مطلقاً یہاں بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقتدی کے لیے بھی سنت ہے اور امام کے لیے بھی سنت ہے لیکن کہنا کیسے ہے اس کو آہستہ آواز میں کہنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس پر بھی پھر آگے دلائل موجود ہے کہ آہستہ کہیں یا انچہ کہیں ٹھیک ہے آہستہ کہنے کہ جو فضائل وغیرہ عداب ہیں تو وہ سارے حدیث میں موجود ہیں آگے نمبر دس وَتَحْمِيدُ اور حَمْد کرنا حَمْد بیان کرنا ہے مطلب رَبَّنَا لَقَ الْحَمْد ٹھیک ہے اچھے یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے یہ جو تحمید ہے تو امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے رَبَّنَا لَقَ الْحَمْد یعنی امام نے کہا سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ تو آپ نے کہنا رَبَّنَا لَقَ الْحَمْد یا رَبَّنَا لَقَ الْحَمْد اور اگر آپ خود مقددی ہیں مطلب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو آپ سمی اللہ بھی کہیں گے اور پھر ساتھ میں یہ بھی تحمید بھی کہیں گے آگے کہتے ہیں وَالْإِسْرَارُ بِحَا اب یہ دو چیزیں جو اب یہ ہوئی ہیں تَأْمِينَ وَتَحْمِيد کہتے ہیں وَإِسْرَارُ بِحَا ان کو مخفی رکھنا اسرار یعنی پشیدہ طور پر یعنی آہستہ آواز میں کہنا نمبر بارہ وَالْإِعْتِدَالُ إِنْتَ تَحْرِيمَةِ کہتے ہیں تحریمہ کے وقت اعتدال یعنی بندہ سیدھا جب کھڑا ہے تکبیر تحریمہ کہنے لگا ہے تو بندہ نورمل حالت میں کھڑا ہو اعتدال موت دیل انداز میں یعنی سیدھا کھڑا ہونا موت دیل انداز میں من غیری تَعْتِ تِرْرَاسِ رَاسْ کو جھکائے بغیر تَعْتَا کہتے ہیں جھکانا تو سار کو جھکائے بغیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا ٹھیک ہے بعض قاتل کیا آتا ہے کہ مطلب سیدھا جناب آگیا دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض مطلب جھک جاتے ہیں تقبیر تحریمہ کے وقت تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکل نورمل انداز میں آپ نہیں کھڑا ہونا ہے نمبر تیرہ وَجَهَرُ الْإِمَامِ بِتَقْبِیرِ امام تقبیر تیرے اماما کو آواز میں کہے جہر یعنی بلاند آواز میں کہے نمبر چودہ وَتَسْمِعُ اور تَسْمِعُ یعنی سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَا کہنا آگے نمبر پندرہ وَتَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَدْرَ عَرْبَائِ عَسَابِ قدموں کو کشادہ رکھنا یعنی بندہ قیام میں ہے تو کتنے پاؤں کو پھیلانا ہے تو یہاں سے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ سنت کیا ہے کہ چار انگل آپ کی جو چار انگلیاں ہیں تو اتنی مقدار میں قیام میں آپ کی قدموں کے درمیان تفریج ہونے چاہیے یعنی کشادگی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ سنت ہے مطلب اتنا ہو کہ بندہ نورمل حالت میں یعنی کھڑا ہو سکے نہ اتنا بندہ ٹانگیں پھیلائی بھی ہو کہ جناب اس کا نماز کے اندر دھیانی اس کی طرف ٹانگوں کی طرف جا رہا ہے کہ اتنا وہ مطلب پریشان حالت میں کھڑا ہے اور نہ ہی بالکل پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہو کہ بندے کے سیدھا کھڑا بھی نہ ہو جا سکے مطلب بندہ باری وزن کا ہے جس طرح پیٹ بارا ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا کھڑا ہونے ایک انداز مختلف ہوگا ایک نورمل ہوگا تو اس کے لئے مختلف ہوگا یعنی اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کو خوشو خضو نصیب ہو آپ کی خوشو خضو سے وہ مانے نہ ہو رکاور نہ پیدا کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کی حقمت یہی ہے بارا سنت چار انگل کے بھائے ارز کر دیا نمبر سولہ وان تکون السورة المدمومت للفاتحة من طوال المفصل فی الفجری والزہری ومن اوساتی ہی فی المغربی لوکان مقیمن اب یہاں سے جو صورت ملائی جاتی ہے فاتحہ کے بعد اس کا ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ طوال مفصل کسار اوسات مفصل یہ کیا ہوتا ہے تو ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن پاک اندر ایک سو چودہ ایک سو چودہ میں سے جو توالے مفصل بھی اس کو پڑھتے ہیں توالے مفصل کون سی صورتیں ہیں یہ صورت حجرات جو حجرات یہ انچاس نمبر صورت ہے انچاس نمبر صورت حجرات سے لے کر صورت بروج یعنی تیس من پارے میں پچاسی نمبر جو صورت بروج اس سے پہلے تو یہاں تک جو صورتیں ہیں ان میں سے کوئی اگر صورت ملاتا ہے تو یہ توالے مفصل ہوگا اور تو یہ کہاں پر شمار ہوں گی تو کہتے ہیں آج آپ پہلے ان کی بارے میں پہلے سن لیجیے تینوں کا اور جو دوسری ہے درمیان میں کہنا اوساطیں فصل تو اوساط کہتے ہیں اس کے بعد یعنی بروج تک تو ہو گیا یہ توالیں فصل اور اس کے بعد جو ہے نا پیچاسی سے اٹھانوے نمبر سورت نمبر اٹھانوے تک سورت بجینا ٹھیک ہے تو وہاں تک لام یاکن اللہ دینہ کافر ٹھیک ہے وہاں تک جو بنتی ہیں نا سورتیں تو یہ درمیان کا جو حصہ ہے یہ سورتیں ہیں تو یہ اوساط ہیں یعنی درمیانی اور جو نمبر تین اس سے آگے سورتیں بجتی ہیں نا اٹھانوے سے ایک سو چولہ تک یعنی ناس ون ناس تک تو یہ ہوتی ہیں کسار یعنی مختصر کے اندر یہ شمار ہوتی ہیں تو یہ تین طرح کی کیٹیگریز ہیں سورتوں کی تو اب ان کو مسئلے کو سنیے کہ کہتے ہیں انتکون السورت المدمومت دم کہتے ہیں دو آدمی ملانا ملنا تو کہتے ہیں سورت جو ملانی ہے اپنے سورت کا ہونا جو سورت ملی ہوئی ہے اس کا کیسا ہونا کہتے ہیں سور فاتحہ جو سورت ملائی ہے کیسی ہو کہتے ہیں فجر اور زہر میں تو آلم فصل میں سے ہو ٹھیک ہے وہ میں نے تینوں عرض کر دی پہلے اور آگے کہتے ہیں اوساط ہی یعنی اوساط فصل میں سے کہتے ہیں ہو اثر اور عشاء میں ٹھیک ہے اور وکسار ہی فی المغرب ہی اور مغرب کی نماز لے گی پانچوں میں سے تو کہتے ہیں مغرب میں وہ کسار میں سے ہو یعنی جو تیسری کیٹیگریز میں نے عرض کی نا تو اس میں سے کوئی صورت آ پڑیں گے تو اب یہ پڑھنا بندے کے لئے زوری نہیں ہے تو یہ اگر اس پر عمل کرے گا تو یہ اس کے سنت ہوگا ٹھیک ہے سنت میں شمار ہوگا لیکن ساتھ انہوں نے شرط لگا دیا ہے یہ سارا کب کرنا ہے کہتے ہیں لوکانہ مقیم اگر بندہ مقیم ہے مسافر نہیں ہے شریع مسافر نہیں ہے تو یہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو یہ سنت ملے گی ٹھیک ہے اچھا مزید اس کی جو وضاحت ہے یہ تین کٹ ترنگیں نا توالے مفصل اور ساتھ مفصل کی سارے مفصل اس کے بارے میں کیا کیا اختلاف ہے یہ آپ اسی کتاب کی حاشی میں بھی معلومات کے لئے پڑھ سکتے ہیں اچھا اب یہ اگر مقیم نہیں یا مسافر ہے تو اس کے لئے کیا کہتے ہیں وَيَقْرَعُ أَيُّ سُورَةٍ شَاءَ الْوْكَانَ مُسَافِرَ اگر مسافر ہے تو کہتے ہیں جو چاہے اس کو اختیار ہے جہاں سے مرضی پڑھے ان نمازوں میں آگے نمبر سترہ کہتے ہیں وَإِطَعَلَةٌ اُولَةٌ فِي الْفَجْرِ فَقَط فَقَط کہتے ہیں فجر کی جو پہلی رکت ہے یعنی دو رکت ہیں امام نے پڑھانی ہے تو پہلی رکت میں کہتے ہیں اطالت یعنی توالت سے لمبا کرنا یعنی قرات کو پہلی رکت میں فجر کی پہلی رکت میں قرات کو لمبا کرنا فقط سے مراد ہے کہ فقط پہلی میں دوسری میں نہیں بطلب دوسری رکت چھوٹی مقدار میں ہونے چاہیے تھوڑا اس کے اندر پڑھنا چاہیے جبکہ پہلی میں زیادہ ہونا چاہیے اور اس کی حکمت عام سی ہے جو سب کو پتا ہے کتہ کے جو نمازی حضرات ہیں وہ پیچھے جو سنتے ہیں جنہوں نہیں پڑھی ہوئے ہوتی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تاکہ طویل صورت ہوگی پہلی میں تو پیچھے جو نمازی ہیں وہ زیادہ جماعت کے اندر شریق ہو سکیں گے ٹھیک ہے تو آگے نمبر تو اگر بغیر کہے بھی چلا گیا تو اس کے لیے مطلب یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ جناب اس کی نماز نہیں ہوئی بلکہ نماز اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پر شروع میں یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ سنتوں کا حکم کیا ہے تو وہ مجھے ابھی اس بحث سے یاد آیا کہ سنت کا حکم کیا ہے تو سنت اگر رہ جائے نا اب واجبات اور فرائز اور شرائط کے تحت میں نے ان کا ذکر کیا تھا تو سنت کا حکم کیا ہے تو سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ رہ جاتا نہ بھول کر تو اس کا مطلب بندی کی نماز فاصل نہیں ہوتی نہ ہی بندی کے ساتھ اکر سہدہ صاحب لازم آتا ہے کہ جناب اس نے کوئی غلط ہو گیا ہے یا نماز نہیں ہوتی بلکہ یہ نماز کے اندر مزید حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اگر رہ گئے بھول کر تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ ہی کوئی مقروح تحریمی بغیرہ ہوگی لیکن اگر اس کو تو مطلب جس طرح ہم ساتھ اکر رکوع کی تکبیر گانا تھا یا کوئی بھی سنتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے آگے تو سنت کو اس نیو سے چھوڑ دینا اور یہ کون سے ضرورتی ہے مطلب حلقا پان جانا کہ ان کی کیا اوقات ہے یا ان کی کیا حکمت یا اہمیت ہے یعنی اس طرح کے مازالہ کوئی سخت جملے اس نے بنائے یا سوچا ذہن میں اور اس پر عمل بھی کیا تو یہ بندے کو بہت دور تک لے جاتا ہے کفر تک یہ بات چلی جاتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہے کسی عام بندے کا طریقہ نہیں ہے تو بہرحال یہ مختصر سے اس کا حکم تھا کہ جان بوجھ کر اس کو مطلب حکارت کی نیو سے یا اس طرح توہین کی نیو سے اگر کوئی چھوڑتا ہے اور اس طرح عمومن کوئی کرتا نہیں ہے کیونکہ جتنا مرضی بندہ گناہگار ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو عمال ہوتے ہیں عداب ہوتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر عمومن اس طرح نہیں کرتے اچھا بہرحال آگے آئیے کہتے ہیں نمبر انیس و تسبیح ہو سلاثا تین مرتبہ یعنی رکوع میں گیا ہے تو تین مرتبہ کم از کم وہاں پر تسبیح پڑنا ہے سبحان ربی العظیم اب یہاں پر یاد رکھئے قرآن پاک کے اندر یا قرآن عدیس کے اندر اگر جتنی بھی دعائیں آئی ہیں یا قرآن جو بلاتا ہے یا نماز ہے تو ہر ہر تلافظ آپ کا درست ہونا چاہیے اب سبحان ربی العظیم اگر آپ پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا تو یہ عظیم نہیں ہے عظیم ہے سبحان ربی العظیم اب اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو یہاں پر عظیم کی بجائے اللہ تعالی کا کوئی اور صفاتی نام لے سکتے یعنی سبحان ربی کریم بھی پڑھ سکتے یہ فقہ کی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اگر ڈھونڈیں گے تو اپنی نمازوں کو جو آپ پڑھتے ہیں دیگر جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کو کسی صحیح جو خوش الہان کاری حضرات ہیں اپنے آپ کے مسجد میں یدگرد احباب میں تو ضرور ان کو اپنی نمازیں چیک کروائیں اپنے جو عورادوں و وظائف ہیں تو آج کل یہ بھی کتنا بڑا معمہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو وظیفے کرتے ہیں ہمارے وظیفے میں تو عمل اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو فائدہ کیسے ہو کہ جب اس کو آپ صحیح انداز میں پڑھیں گے نہیں تو اس کا فائدہ کہاں سے ہوگا بلکہ بعض کا تو اٹھا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ اس طرح غلط انداز میں پڑھ رہا ہوتا ہے بہرحال آگے کہتے ہیں نمبر بیس کہتے ہیں اس کا پکڑنا یعنی دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنا نمبر اکیس اور کہتے ہیں اس کا کشادہ رکھنا اپنی انگلیوں کو اور عورت کہتے ہیں کشادہ نہ رکھے نمبر بائیس کہتے ہیں اپنی پنڈلیوں کو سندھا کرنا نصب یعنی قائم کرنا مطلب اپنی پنڈلیاں جو ہیں رکوع میں گیا ہے تو اس کی پنڈلیاں رکوع میں تو اب اس کو سیدھا سٹریڈ کرنا مطلب بہت بات ہوتا ہے بندہ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے نماز میں کہ نماز رکوع میں گیا ہے تو یہ ٹانگوں کو کبھی یوں ہلائے گا آگے پیچھے کر کے مطلب وہ نورمل اور لوس کر کے رکھتے ہیں بلکہ یہاں پہ کہا یوں سٹریڈ کر رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہاں بروسی کا ذکر ہے اور نمبر تیس بس تو ظاہری ہی اور اس کی پشت کا پھیلانا یعنی آپ رکوع میں ہے تو آپ کی جو پشت ہے اوپر جو پیٹ ہے تو بلکل سٹریڈ ہونے چاہیے سیدھی ہونے چاہیے سیدھی پھیلی دیو وَتَصْوِيَةُ رَاسِهِ بِعَاجُزِهِ یہ ایجز ہی نہیں پڑھیں گے ایجز تو آجز کو کہتے ہیں یہاں پر بِعَاجُز ٹھیک ہے آجز راجول ٹھیک ہے جس ہے نا راجول آجز راجول ٹھیک ہے یہ اس وزن پر ہوگا تو یہ بولتے ہیں پشت کو یعنی سرین کو جس کے بعد ہم نیچے بیٹھتے ہیں زمین پر یا کرسی پر تو اس کو بولتے ہیں سرین کو آجز اچھا تو کہتے ہیں اور سیدھا کرنا پڑھے سار کو وَتَصْوِيَةُ رَاسِهِ بِعَاجُزِهِ اور اس کے سار کو سار اور جو اس کی پیچھے سرین ہے تو یہ بلکل سیدھ میں ہونی چاہیے تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر انتیس انشاءاللہ جو بقیہ رہ گئے ہیں سنتیں تو انشاءاللہ اس کو اگلے سب میں کلیر کریں گے